سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں جسٹس ناصر ملک صاحب کا مزاج کام کرنے کی سلسلے میں کیسا ہے وہ کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کورٹ ریپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی جانب سے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ بہت عرصہ ان کو سپریم کورٹ میں ایز ایجاج دیکھا دوہزار پانچ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی ایز ایجاج اور پھر آخری عرصے میں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ادھے تک بھی فائز رہے تو سبات سے تعلق رکھتے ہیں بنیادی طور پر پشتون ہیں لیکن سکولنگ اور اپنی ساری جو ان کی ایڈیوکیشن ہے وہ باہر کے ملک میں ہوئی فورن کوالیفائیڈ ہیں اور اپنی اس فورن کوالیفیکیشن جو تھی وہ ان کی جو جب وہ پریکٹس کرتے تھے یا جب وہ اپنے کورٹ میں ہوتے تھے مخدمات کی سماعت کرتے تھے تو وہاں پر بھی ان کا جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہونا جو ہے وہ نظر آتا تھا خاص طور پر ان کو نہیں بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا کرتے تھے یہ انگلیش جاج ہیں یعنی وہ ان کو تعریف میں ان کی مداز میں یہ کہا کرتے تھے کہ جسٹس ناسل ملک جو ہیں وہ پاکستانی جاج نہیں ہیں وہ انگلیش جاج ہیں اور واقعی ان کا جو انگلیش کا ایکسپریشن اور ان کا جو انگلیش کا ایکسنٹ ہے یہ صرف ابھی تک دو ہی جاج صاحبان ایسے گزرے ہیں جو جنہوں نے کے واقعی بہت سو کو متاثر کیا ہے اس میں ایک جسٹس تصدق حسین جیلانی تھے اور دوسرے انہی کے کنٹیمبریری جسٹس ناسل ملک جن کی ایکسپریشن کو جن کی جورس پروڈنس کو اور جن کی خاص طور پر انگلیش کے ایکسنٹ کو بہت سراہا جاتا تھا اور بڑے بڑے وکیل جو تھے وہ ان کو مانتے تھے کہ باقی یہ بہت اچھا ان کا ایکسپریشن لیکن فیصل صاحب اس ناسل ملک صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سو موٹو نوٹسز لینے کے عادی نہیں ہیں کام کرنے کا سٹائل کیا ہے ان کا فیصل صاحب جو ناسل ملک صاحب ہیں وہ بہت ہی رسپیکٹڈ آدمی ہیں ہماری جوڈیشری میں انہوں نے کبھی ایگزیکٹر کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ایک is a man of a book وہ constitution and law سے باہر نہیں جاتے ہیں اور بڑے فرم ہیں اپنے رسپین دینے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بہت ایسے کیسز جن پر میڈیا بہت پریشر تھا نورملی میڈیا پریشر جو ہے وہ عدالتیں ان کو ڈیفرنٹ ٹرکرز ہینڈل کرتی ہیں جیسے ایک جنرل پرویمس فیرف کی اکبر بکٹی میں بیل تھی اور دوسری جو علی موسیٰ گیلانی کا ایفیڈرین کیس میں دونوں میں انہوں نے بیل لی اور قانون کے مطابق لی کسی پریشر کو انہوں نے مائنڈرمائن نہیں کیا پھر یہ جو دھاندلی کا جوڈی کمیشن تھا جوڈیشل کمیشن الیکشن ریگنگ اس کے اوپر انہوں نے بہت تفصیل سے باہر کی اور اس کے بعد فائنڈنگز دیں اسی کے قریب فائنڈنگز دیں کہ یہ امپرویمنٹس ہیں تو یہ ایک خوش آئین بات ہے کیونکہ ناصر مرک صاحب کو کیونکہ خود بھی اندازہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور الیکشن میں کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لہٰذا وہ اس بات سے فرم رہیں گے اور وہ الیکشن سے متعلق جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھتے ہیں تو جو یہ فیز ہوتا ہے انٹرم گورنمنٹ کا کیونکہ صرف الیکشن سپیسیفک ہوتا ہے دو کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ہیڈ آف دا اگزیکٹیو کی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائی آف ریلیف ہوگا اور خوشائن بات ہوگی الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور پاکستان کی سیاسی حلقوں کے لیے بھی پاکستان کے قانونی حلقوں کے لیے بھی جب ناصر ملک صاحب بیٹھے ہوں گے ناصر ملک صاحب بہت ہی ایک رسپیکٹڈ شخصیت ہے جوڈیشل کوریڈورز میں جب وہ جج تھے تب بھی اور جج بننے کے بعد بھی ان پہ بالکل کوئی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ اپنے بہت اور انسان بہت اچھے آدمی ہیں بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے جب ہم ان کے سامنے پیش آتے تھے کبھی کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا کبھی ان کو دیکھا نہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ اوپر ہوئی ہو اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے پریشر سے متزلزل ہوئے ہو ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق کامل صاحب آپ نے بہت ساری ہیرنگ سنی ہے